ساتھ کون ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ جی جی کون صاحب کہاں سے سر جی میں گل خان بول رہا ہوں دیر لوئر سے جی آپ پرائنیشنس صاحب سے کیا بات کریں گے مخترم وزیراعظم صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم اسلام امید ہے آپ کی صحت ٹھیک ہوگی سر جی میں نے آپ کے پارٹی کو ووٹ بھی دیا تھا ہم نے آپ کو چندہ بھی دیا تھا اور میں خصوصی طور پر سعودی حرب سے آیا تھا آپ کے ووٹ دینے کے لیے تو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے سب کچھ میں نے آپ کو شکریہ دعا کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ نے جس طرح عام سے وعدہ کیا تھا ایک کروڑ نوکریہ دینے کے لیے تو ماشاءاللہ سب لوگوں کو روزگار مل گئے ہیں سب لوگ خوش ہیں کوئی بھی روزگار نہیں ہے پاکستان میں بلکہ باہر سے چائنہ سے کوریا سے اور امریکہ سے بندے آ رہے ہیں سواتی ائرپورٹ پر سعودیہ سے مزدور آئی تھی ان کی بھی ایک جہاز لینڈ کر گئی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا پچاس لاکھ گھر بنانے کا وہ بھی پورا ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو ہمارے پرانے گھر ہے اب وہ خالی پڑے ہیں وہ ہم کسی کو کراہ پی دیں گے اور نئے گھروں میں شفٹ ہو گئے ہیں اس بات پر آپ کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں ہمارے سارے اور اسیز پاکستانی بہت خوش ہیں ٹکٹ بھی سستے ہو گئے ہیں اور بجلی تو بالکل موفتہ بھی مل رہی ہیں پٹرول کی قیمتی بھی روز بروز گر رہے ہیں اور پاکستان ترقی کر رہا ہے باہر ممالک میں پاکستان کی عزت بڑھ رہی ہے آپ کی کوششوں کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان ابھی سویڈزرلینڈ سے آگے جا رہا ہے سر جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مرگیاں ہمیں بجوائی تھی ان مرگیاں نے ماشاءاللہ انڈے شروع کی ہیں اور بعض مرگیاں تو خوشی کی مارے دن میں دو 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 پانڈے دے رہے ہیں اور جو ڈیمز تین سو پچاس ڈیم بن گئے ہیں اور اگر کلچر نے ترقی کی ہیں لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور جو طلبہ ہے مریض ہے اساتح اکرام ہے سب آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ مزید ترقی کریں گے پاکستانی قوم کے لئے انشاءاللہ اب ہم نے سنا ہے کہ آپ چاند پر بھی کوئی مشن بیج رہے ہیں اور وہاں پہ کالونیا بنائیں گے پاکستانیوں کے اور آپ کے پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی تو بالکل کم ہو گئی ہے لوگوں کو تو آٹا اور چینی اور گی وہ بالکل مفت مل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ آپ کو خوش رکھے